قمری کیلنڈر کا مطلب ہم چونکہ لونار کیلنڈر سے چلتے ہیں سولار نہیں تو قمری کیلنڈر کا یہ باروہ مہینہ ہوتا ہے ویسے شروعات محرم سے ہوتی ہے لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں کہ ہم محرم سے شروعات کریں یہ الگ بات ہے کہ اس کی ضرورت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ ان کا زمانہ تھا سترہ ہجری تھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کیا مسئلہ پیش آیا؟ لوگ آئر کہا اے امیر المومنین ہم لوگ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں حساب کتاب کرتے ہیں پرابلم یہ ہے اکاؤنٹس کے اندر کہ اکاؤنٹس کی ڈیٹ شروعات کیا لی جائے سچارٹ کیا ہو مطلب ہمارے اکاؤنٹس شروع ہو کر کس چیز کو فرسٹ مانے اور کس کو لاست مانے تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تاریخ یا مہینہ تو تیع کیا جائے تو آپ نے یہ سوچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذلہجہ کا مہینہ تھا جب آپ حجرت کر کے نکلے تھے لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی تو کیوں نہ محرم کو ہی ہم پہلا مہینہ کاؤنٹ کر لے تاکہ اکاؤنٹس میں آڈٹس میں حساب و کتاب میں حکومتی کامکاج میں سہولتوں کی سال کہاں سے شرور کائنڈ ہو تو عمر ابن خطاب رضی اللہ فرمایا کہ محرم کو ہم فرسٹ مند کاؤنٹ کر لیتے ہیں اس کے حساب سے ذلہجہ ٹولت ہو جاتا ہے لیکن یہ سنت سے نہیں ہے لیکن بہرحال عمر ابن خطاب رضی اللہ نے اس کو محرم کو فرسٹ کیا اور ذلہجہ کو جو ہے مطلب اس کے حساب سے لاست ہو جاتا ہے تو ذلہجہ خمری کیلنڈر کے حساب سے ہجری سن کے اعتبار سے یہ ہجری کیلنڈر کا لاست مند اور آخری مہینہ ہوتا ہے اندر کی ٹھیک اور اس کو ذلہجہ اس لیے کہا جاتا ہے